بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش شام دین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کرے دیئر ویورز جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم فزکس ایف ایسی پارٹ ون کے لیکچرز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارا چپٹر نمبر ٹو ویکٹرز اینڈ اکولیبیم چل رہا ہے اس سے پہلے دو لیکچرز اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچرز نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ پہلے دو لیکچرز کو دیکھ لیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنسکے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہوتا ہے تو آپ کمیٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچرز میں ہم بات کریں گے ریکٹینگولر کمپونٹس کی تو ریکٹینگولر کمپونٹس کیا ہوتی ہیں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو ایکسپلین کرنے کی تو چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف ریکٹینگولر کمپونٹس آف ویکٹر تو ریکٹینگولر کمپونٹس کو اگر ہم سمجھیں تو ریکٹ اینگل مطلب رائٹ اینگل ہے کوئی بھی آپ کے پاس ویکٹر ہے وہ نائٹی کے اینگل پر ہو دوسرے ویکٹر یعنی کہ ایک ویکٹر کے کمپونٹس سے کیا مراد ہے ویکٹر کے کمپونٹس سے مراد ہے کہ ایک کمپونٹس آف ویکٹر is its effective value in a given direction کہ ایک ویکٹر کے کسی بھی given direction میں اس کی effective value کو ہم کمپونٹ آف ویکٹر کہتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے اور یہ x اور y plane ہے اور اس ویکٹر کی اگر ہم x میں دیکھیں تو یہاں سے یہاں تک یہ اس کا x کمپونٹ ہے اور یہاں سے یہاں تک اس کا y کمپونٹ ہے یعنی یہ x ہے اور یہ y کمپونٹ ہے تو ایک ویکٹر کی effective value کسی خاص direction میں وہ اس کا کمپونٹ کہلاتے ہیں تو کمپونٹ کے حوالے سے پہلے ہم دو تین mcqs ہیں اس کو discuss کریں گے پھر ہم detail سے component of vector کو rectangular components of vector کو discuss کریں گے تو maximum number of rectangular components تو rectangular components جو ہوتے ہیں maximum number جو ہوتا ہے ان کا وہ تین ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے x x's ہوتا ہے y x's ہوتا ہے z x's اسی حساب سے آپ کے پاس rectangular components جو ہوں گے وہ تین ہوں گے rectangular components کیا مراد ہے کہ vector کے وہ parts وہ effective value جو ایک دوسرے پر mutually perpendicular ہو تو یہ بھی perpendicular ہے یہ بھی perpendicular ہے اور یہ بھی ان سب میں 90 کا angle بنتا ہے اس وجہ سے یہ mutually perpendicular ہے next the resultant of two forces of equal magnitude is also equal to magnitude of forces the angle between forces تو یہ exercise کا بھی question ہے کہ دو vectors ہیں ان کا اگر ہم resultant دیکھیں کہ ان کی magnitude کو اگر ہم sum up کریں تو ان کا resultant آئے گا وہ بھی equal to magnitude ہوگا تو ان دونوں vectors کے دمین angle جو ہوگا وہ 120 degree ہونا چاہیے next اب آئیں جی rectangular components of a vector تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں resolution of vector resolution کا مطلب ہوتا ہے split کرنا ایک vector کو اس کے components میں resolve کر دینا توڑ دینا الگ الگ کر دینا اچھا آپ سے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک vector کو کب ہم rectangular components میں resolve کریں تو دیکھیں اگر کوئی بھی آپ کے پاس یہ box ہے اور اس box پر ساری کے ساری force totally x direction میں لگ رہی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس force کو resolve کریں اور اسی طرح اگر یہی box ہے اور اس پر آپ کے پاس force لگ رہی ہے upward direction میں یعنی y axis میں تب بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس force کو resolve کرنے کیوں کیونکہ جب ایک axis given اور دوسرے axis automatically zero ہوتا ہے یہاں پر y zero ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس x zero ہوگا اس طرح ہمیں اس force کو resolve کرنے کی ضرورت اور y direction میں بھی تو تب ہمیں کیا کرنا پڑے گا تب ہمیں اس کے components میں resolve کرنا پڑے گا کیونکہ وہ vector ایک وقت میں دونوں direction میں اپنی effective value رکھ رہا ہے اس وجہ سے ہمیں اس کو split up کرنا پڑے گا تو اس splitting up جو ہم split کرتے ہے vector کو ریزولیشن of vector کہتے اب بات کرتے component of a vector تو effective value of a vector in a given direction تو یہ کہ لاتی component of vector یہ آپ کا original vector ہے یہ ہمارے پاس horizontal component بن گیا اور vertical component بن گیا یعنی کہ یہ direction theta ہے x direction میں اور y تو یہ effective value جو ہوتی ہے given direction میں وہ اس کا component کہلات ہے next rectangular components کیا ہوتے ہیں تو rectangular components سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی vector کے وہ components وہ اس کے parts جو ایک دوسرے پر mutually perpendicular ہوتے ہیں تو rectangular components کے لیے آسان حال یہ ہے کہ آپ vector کو xy player میں draw کر لیں draw یعنی magnitude اور theta given ہو گا آپ پتے angle والا سامنا جو zila ہوتا ہے یعنی side ہوتی ہے اس کو perpendicular کہتے ہیں یہ ہماری base ہوگی اور یہ hypotenuse ہوگیا تو اس کو کیا کریں آپ یہاں پر tignomatic ratio لگا لیں جس سے آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ ax is equal to components ہیں why because they are perpendicular to each other آگے آپ کیا کر سکتے کہ vector کے component سے vector کو نکال سکتے ہیں اور وہ کیسے کہ آپ کے پاس ay ہے اور یہ آپ کے پاس ax ہے آپ یہ پر pathogonist theorem لگا دیں تو آپ کے پاس یہ پر a آجے گا that is this ax square plus ay square کیونکہ آپ پتہ ہے کہ پیتھا gorex theorem میں اس کا یعنی وطر کا مربع برابر ہوتا ہے ہمارے پاس perpendicular square plus base square ختم کرنے کے لئے under root لے لیا c square is equal to a square plus b square c a x square root اس لئے ختم ہو جائے اس طرح ہی ہمارا حل ہو جائے next کیونکہ ہمارے پاس پہلے ایک ویکٹر تھا ویکٹر کی magnitude اور direction تھی تو ہم نے x component نکالا y component نکالا اب ہمارے پاس x component بھی ہے y component بھی ہے ہم نے کیا نکال لیا ہم نے اس کا ویکٹر کی magnitude بھی نکال لی ہے اور direction بھی تو direction آپ کو پتہ x y plane میں theta represent کرتا ہے اور theta برابر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ perpendicular over base کے tangent theta لے لیں تو tan inverse چیو ہوگا a y over ax تو ایک vector کے components given ہو تو آپ vector find out کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس vector given ہو تو آپ اس کے component find out کر سکتے ہیں یہ key points ہے کہ reverse of addition of vector is resolution of vector addition کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک vector کے components کو جمع کر کے ایک ایسا vector آپ نے find out کرنا ہے جس میں جمع کیے جانے vectors کا combined effect ہوتے تو جو reverse process کیوں ہے کیونکہ resolution میں ہم کیا کرتے ہیں ایک combined vector سے یعنی ایک resultant سے ہم اس کے component بناتے ہیں next minimum possible components کتنے ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں یہ minimum possible 2 کیوں ہے یہ کیونکہ ایک vector کے کم سے کم جو ہیں وہ 2 ہو سکتے ہیں اس کے component اور maximum possible component یاد رکھیں گے یہ component لکھا ہو ہے تو وہ infinite ہوں گے اگر rectangular component کی بات کریں تو minimum 2 ہوں گے اور maximum 3 یعنی کہ آپ کے پاس x component ہوگا y component ہوگا یا پھر z اور component کی تو minimum 2 اور maximum کتنے ہوگے 3 ہوگے hopes ہو کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو آج کے lecture کے بارے میں کوئی question ہے تو آپ comment box میں پوچھ لیں کسی طرح کی بھی confusion ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ وقت سے پہلے جب بروقت مل جائے گا اس group کو آپ join کر لیں وہاں پر آپ کو اس lecture پی ڈی ایف بھی مل جائے گا hopes ہو کہ آپ کو یہ lectures فائدہ من ثابت ہوتے ہیں اگر آپ کی رائے ہے تو آپ commit box میں ضرور بتا سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ